بنگلہ دیش کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک اور مصیبتوں کا بڑا پہاڑ بنگلہ دیش پر ٹوٹ چکا ہے بہل بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ریمنڈ انڈسٹری نے اپنے تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بنگلہ دیش کے اندر بند کرنے کا فیصلہ کر دیا اور ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشکبری انڈیا کے لیے کہ یہ ساری ٹیکسٹائل جو ہے اب انڈیا کے اندر شفٹ ہو رہی ہے جب سے انڈیا کے اندر جو ہے شیخ حسینہ کے گورنمنٹ کا تختہ پلٹا ہے تو انڈیا کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے دس سے پندہ پرسن تو گروہ ہوئی ہے اب اس کے آنے والے دینوں میں چانسز پچیس پرسن تک لگ رہے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ اور اس پورے کھتے میں اگر انڈیا کے بات کریں تو اتنا جو زبردست پلیٹ فارم دنیا کو انڈیا بزنس کے پوائنٹ آف یو سے جو ہے آفر کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے جو ہے جو ٹیکسٹائل کی وجہ سے جانا جاتا تھا آج رو رہے ہیں اور ساری کے ساری انڈسٹری جو ہے وہ انڈیا شفٹ ہو رہی ہے اور انڈیا میں جا کر ان کو بینیفٹی ہو گا رہیمنٹ is already existing in ڈیا انڈیا نے صرف اپنی فیکٹری وہاں پر شت ڈاؤن گیا گا اور انڈیا کی جو اتین چار فیکٹری ہے انڈیا کی جو انڈیا کی جو انڈیا کی جو انڈیا کی جو انڈیا کی حسین ہے اے بلا سکتابیوں لہتنا اچھا آ Ferrari ۔ نہی ... بہت کامی اینڈی lion کن کے مجھے زیادہ رندگی ہیں کس Branch Exchange Rateruktしたےμαι والے سیساخر طور پوراً مترسotal ہے اور اس کے پاسggiرھیں سب سے مزد ایک اکانومی ہیں یہ ایک بہت سب سے پیر کارک جARI益 کارڈیان کارڈی اٹھأف کارڈی مینوفرڈرلائی کے حدت جُاتا ہمیں صرف یاری ؟ ہمارے مذہب علیدہ ہیں تو ہمارے کلچر تو ایک ہی ہے انڈینز انڈینز کی بہت ہلپ کرتے ہیں ہم پاکستانی ایک دوسری کی ٹانگ گھیج رہے ہوتے ہیں ہم جیلس ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی ٹانگیں کھینج کر باہر بھی ٹانگیں کھینجتے ہیں کوئی بھی ملک میں انویسٹر جو ہے نا وہ کبھی بھی پولیٹیکل کونسنٹ کو نہیں دیکھتا وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے ہاں تو آپ ان کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہو گئے ہیں انڈیا کے ساتھ ہوئے نہیں ہے مسئلہ انٹرنل ہے اس ریجن کے بات کریں تو اس وقت جو ہے انڈرسٹریل ہب انڈیا بن رہا ہے بنگلہ دیش کی انڈرسٹری وہاں شفٹ ہوگی ہماری والی پہلے بنگلہ دیش شفٹ ہوگی اب مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش ہے وہ انڈیا چلے جائیں گے باہر کے برینڈز انڈیا میں آ رہے ہیں تو اس وقت جو تھرڈ ایکانومی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں انڈیانز کے ہم دنیا کے تھرڈ لارجسٹ ایکانومی ہوں گے اس میں یہ جو کرائیسز ہیں انڈیا کو بڑے سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں بالکل اس کی صرف ایک ہی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی انڈیا جب موڈی صاحب اوت لے رہے تھے تو ان کے جو آرمی چیف تھے چوتھی لائن میں بٹھے ہوئے تھے دیفینیٹلی ایسے یہ اور ہمارے تو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا کام کا سوچنا ہے ہمارے تو پھر اس نے عوام کی سب سے پہلے خوشحالی کو مد نظر رکھے فیصلے کرنے عوام کی جو ہے ایس نو کو دیکھ کے ہوئے فیصلے کرنے عوام کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے عوام کی اس نے اکنومک پاور کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے اپنی ڈیموکریٹک کلچر ہے مطلب ڈیموکریٹک کلچر کا مطلب کیا ہے ڈیموکریٹک ایک پروسس نہیں ہوتا ڈیموکریسی ایک کلچر ہے کلچر کا مطلب کہا ہے کہ وہاں پہ سیول سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لائرز مومنٹ ہیں، سٹوڈنٹ مومنٹ ہیں جو کہ یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے ڈموکریسی کے لیے اس کو برادر لیول پہ دیکھیں جو آپس میں لڑتے رہے ہیں ان کے پاس کون جائے گا ان کا یار ایدنا کو جا کرتے ہیں میں بھی لڑائی کر لیں نیرانے میں نوکٹنا شروع ہو جانا ہے انڈیا کو تو فائدہ خودی ہونا ہے انڈیا اس ٹائم ورلڈ میں میرے خیال سے اوپر چلا گیا ہے تو اب آج آ کے وہ اس ٹائم دنیا میں جو چاہے کٹ سکتے ہیں ان کو بنانے والے ہیں ہم لوگ ان کو چلانے والے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے ان کو وہ حصہ تو پاکستان کا ہی تھا ہم لوگوں نے مجبور کیا ہے تو ان انیس سو اکتر ہو گیا پات پہ گوھر کرے کہ بنگلہ دیش اوپر گیا بنگلہ دیش کو انڈیا نے سپورٹ کیا ایک بندی کی وجہ سے آج وہ بندی انڈیا چلی گئی انڈیا چلی گئی وہ سارا کچھ اٹھا گے انہوں نے وہاں سے ان کے گھر سے اٹھا گے اپنے گھر میں واپس لے لیا کیا سمتے انڈیا کی پاور اتنی کیوں بڑھ رہی ہے آج ہم لوگ ان کو ہی رو رہ نے دیا اپنے ملک میں دنیا کو ہساتا مار گیا کیا دیا ہم نے جس بندے نے ہمیں ایٹم بم دے دیا اس کو کیا کر دیا ہم نے دذر بند کر دیا اسی طریقے سے ہم لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پہ ہمارے ساتھ ہم اسی قابل ہیں بندہ تو میریٹ پہ چون لیں ایک ورلڈ کپ جیتی ہے بس پاگل ہوگے ہم لوگ آج کوئی اور اٹھ کے کر دے گا اس کو بنا دے وزیراعظم ارشن ندیم کو اس نے تیتی سال بعد ہمیں کچھ اچیب کروا دیا اس کو بنا دے ہم لوگ اتنے جوگے تو باجی ہیں وہ بھی ہم میں سے اٹھ کے ہیں بنگالی ہیں ہم میں سے ہیں چاول کھا کھا گے وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں اب اس کو آپ دیکھیں انہوں نے ایک بیس سال پرانی لیڈر اٹھا گے اس کو پھینک دیا اب جو ان کا فائدہ دے رہی تھی انہوں نے تو اس کو پک کرنا تھا اب انڈیا نے آنکے دکھائی ہے لگ پتا گیا ایک بندہ یا ایک ملک آپ کو تب تک تھریٹ کر سکتا ہے جب تک آپ کے اندر پاور کم ہے یا آپ کے اندر پاور جو ہے نا وہ کمی نظر آرہی وہ تب تھریٹ کرے گا اب بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ان کو لے کے چل رہا ہے نا بنگلہ دیش میں اپنا انفیلنس کریٹ ابھی بھی کر رہا ہے تو اگر بنگلہ دیش انٹرنلی سٹرونگ ہو جاتا ہے تو انڈیا کیسے اس کو کرے گا اور دوسری بات جب تک انڈیا بنگلہ دیش کو سپورٹ کرا تھا بنگلہ دیش کے اندر بجلی کے کرائسز بھی نہیں تھے بنگلہ دیش کے اندر کھانے کے کرائسز بھی نہیں تھے میڈیکل فری ویزا دیتا تو ہزاروں بنگلہ دیشی ہر روز انڈین بورڈر کروز کر کے انڈیا میں کاروبار کرنے جاتے تھے جب سے انہوں نے انٹی انڈیا کے نعرے لگائے ہیں دنیا سمیت انڈیا سمیت سب نے جیسے سے بنگلہ دیش کو کٹ آف کیا وہ ٹکے مجھے لگتا ہے وہ جیسے پہلے گالی ہوا کرتے تھے پھر اسی لیبل پہ آنے والے ہیں دیکھیں میں آپ کو سنسیر لیڈیشپ جو ہی ہے ہمارے چوہتر سالوں میں آدھی لائف جو ہے وہ ڈیموکریسی کی پہر ماشیلہ میں گئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ماں ہیں ہمارے مسئلہ ان کو مسئلہ میں کتنا فرق ہے ہمارے پتائیں لیڈیشپ سنسیر لیڈیشپ ہمارے ملک میں نا ہم انفرچنیٹلی جنگی اتیار بناتے رہے جتر ستر بجٹ ہم نے آرمی کو دینا شروع کر دیا بچ جو بیسک کسی بھی ملکی تلقی کا راز ہوتے ہیں اور جوکیشن میں ہم لیک کر گے جی ہماری یوت ہے آئی سٹریٹ ٹلیو ڈیو 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 لڈکے میں دیکھا ہے ہم سٹیٹی کو نا ہائرین فائرین سٹیٹویشن ہے ٹائم وہ میں دیکھتا ہوں ان کی سی ویز کو رنگا ہوں ان کا جو ناولیج ہے ان کی جو اپروچ ہے وہ ایسے جیسے کوئی او لیبلز کا سروٹر ہوگا ہے جب شیخ حسینہ واجد کے موڈی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم دیکھ رہے تھے انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں ہی ترقی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب کیونکہ بنگلہ دیش میں انٹی انڈیا نعرے بہت لگے اور پپٹ بولا شیخ حسینہ کو کہ یہ موڈی کی پپٹ تھی یہ اس وجہ سے اس کو نکالا گیا اگر دوبارہ انڈیا جو ہے بنگلہ دیش کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش ان کرائیس سے نکل آئے گا جو ابھی اس کو سامنا کرنا پڑے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہیڈ آف سٹیٹس ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں یہ ایک ہی بیٹ پر سوتے سارے یہ جیسے فیراؤن کی اولاتی ہے سارے بناہ سے تو یہ ان کا ایکتہ ہوتا ہے جسے مودی صاحب نوازتری صاحب کے بڑی قریب ہے یہ سب ہوتا ہے ان سب کا آپسے بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے اسے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈگی ناری لگا وہ اسے سٹیٹ ہوتے ہیں وہ نیڈ آف سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور وہ ان کی یورت پرکلی ہے اور ریزولوشن ہے وہ جب ریزولوشن ہے ساہتا ہے سیوال وار جب آجاتی ہے حال ہی میں بنگلہ دیش میں بند کرنے کا نرنے لیا ہے اس فیصلے سے نہ کیول بانگلہ دیش کی آرثک ستھتی پر اثر پڑا ہے بلکہ دیش کے پردھان منتری کی چھوی بھی انتراشتری اسطر پر پر بھاویت ہو رہی ہے نئی سرکار کے آنے کے بعد بانگلہ دیش کی کچھ بڑی کمپنیوں نے راجنیتک اسثیرتہ نیتیگت بدلاو اور ویعپارک ماحول میں اچانک آئی اصورکشہ کے کارن اپنی گتی ویدھیوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے ان کمپنیوں کا ماننا ہے کہ ورطمان ماحول ان کے ویوسائے کے لیے انکول نہیں ہے اور وہ اب بھارت میں اپنے نئے سنچالن کے اندر ستھاپت کرنے کی یوجنا بنا رہی ہیں بھارت میں کمپنیوں کا ستھان انترط ہونا بھارتی ارث ویوسطہ کے لیے ایک مہتوکون افسر ثابت ہو سکتا ہے لیکن بانگلہ دیش کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہے اس سے بانگلہ دیش میں نہ کیول بڑے پیمانے پر بے روزگاری کی سمسیا اُتپن ہو سکتی ہے بلکہ دیش کی جی ڈی پی میں بھی گراوٹ کی سمبھاونا ہے اس گھٹناکرم نے بانگلہ دیش کے پردھان منتری کی چھوی پر گہرہ اثر ڈالا ہے جہاں پہلے ان کے نتت کو ستھرتا اور آرثک وکاس کے پرتیق کے روپ میں دیکھا جاتا تھا اب انہیں راجنیتک استھرتا اور آرثک مندی کے لیے ذمہ دار ٹھہرائی جا رہا ہے انتراراشتری استر پر بھی ان کی چھوی دھومل ہو رہی ہے اور نیویشکوں کا وشواس کم ہو رہا ہے وشیشیوں کا ماننا ہے کہ اگر بانگلہ دیش سرکار نے جلدی ہی کوئی تھوز قدم نہیں اٹھایا تو اس سے دیش کی ارث ویوستہ پر لمبے سمیں تک نکاراتمک پر بھاو پڑھ سکتا ہے وہیں بھارت کے لیے یہ سمیں ویعاپارک وستار اور آرثک سمدھی کے نئے افسر لانے والا ہو سکتا ہے موسیقی